ریفرنس اس خط میں اس سوشل میڈیا کیمپین کی طرف ہی تھا بارحال چونکہ ایک بات ہے اور اب میڈیا پہ چلی گئی ہے تو اس لیے میں ایز بحیثیت اٹرنی جنرل بحیثیت پرنسپل لا آفیسر اس ملک کے یہ ضروری میں نے سمجھا کہ اس کی وضاعت ابھی کر دی جائے اور یہ ضروری بھی اس لیے تھا کہ ایک جو آج کل ایک ایسا تاثر بنتا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے کہ کوئی جوڈیشری یا ایگزیکٹیو کے پیچ میں کوئی ایسے خرابی یا ایسے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے سو اس پہلو سے بھی اور اس حوالے سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کچھ چیزوں کی وضاعت کر دی جائے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریاست کے کچھ حساس معاملات ہوتے ہیں اور وہ جس قسم کی ہم سیکیورٹی سیچوئیشن میں پاکستان آج سے نہیں کم از کم پچھلے پینٹالیس سال سے جس کا پاکستان کو سامنا ہے اس حوالے سے ایسے معاملات ضرور ہوتے ہیں جہاں پہ ریاست کے مختلف اداروں کی آپس میں ایک کمیونکیشن ضروری ہوتی ہے اور اس کمیونکیشن کے حوالے سے یہ ہمیشہ سے وہ اٹرنی جنرل آفیس ہو یا سوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل آفیس ہو وہ یہ کمیونکیشن یا کوئی کنسرنز ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کمیونکیٹ کرتے ہیں اس کیس کے بھی حوالے سے یہ اس چیز کو میں واضح کر دوں کہ یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جو اس کی جو گریفنگ ہے کہ جو یہ جو سیویلنس ہے یا یہ باقی چیزیں ہیں جو ملک کی دفاع چاہے بیرونی ہو یا اندرونی ہو اس حوالے سے یہ جو سیویلنس کی جو ہماری ایک کیپیبلیٹی ہے اس پہ جو بھی بریفنگ ہے وہ ان کیمرہ کر دی جائے اور وہ تاکہ وہ ایک پبلک ڈومین میں نہ جائے کہ ہماری ایجنسیز کی سیکیورٹی ایجنسیز کی کیا کیپیبلیٹیز ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کوئی بھی ملک اور خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جو ایسے ایسے ممالک سے گھرا ہوا ہے جہاں پہ جو ہم سے بڑی طاقتیں بھی ہیں اور ان میں ہر ایک کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات بھی نہیں ہیں تو اس حوالے سے یہ ضروری تھا کہ ایسی جو انفرمیشن ہے وہ پبلک میں نہ جائے سو وہ ایک کمیونکیشن ضرور ہوئی بدقسمتی اس میں یہ ہو گئی کہ یہ تاثر کچھ ایسا گیا کہ شاید یہ سمجھا گیا کہ یا یہ تاثر گیا کہ اس کا فیصلہ کسی ایک رخ پر کر دیا جائے ایسا نہیں تھا اس حد تک ریکویسٹ ضرور ہوتی ہے اور وہ سیکیورٹی میٹرز ہوں اس میں ہوتی ہے اور یہ کنسرنز جو ہوتے ہیں یہ ضرور کمیونکیٹ کیا جاتے ہیں اور یہ جو بریج ہوتی ہے یہ اٹرنی جنرل آفیس ہو یا ایڈوکیٹ جنرل آفیس ہو تو یہ جو بریج ہوتی ہے وہی فنکشن کرتے ہیں اس میں اور یہ ایک ایسی ریکویسٹ جو لیجٹیمیٹ ہو اور یہ میں بالکل اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ حکومت نہ کوئی اور ریاستی ادارہ کسی بھی طرح سے عدلیہ کے یا کسی عدلیہ کے جو ان کا کام ہے جو ان کے آئینی فرائض ہیں اس میں مداخلت نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے اور یہ تاثر جو ہے اس کی میں پرزور طریقے سے اس کی نفی کرتا ہوں اور میں یہ جو میڈیا سے بھی میری درخواست ہوگی کہ وہ جو خط ہے اب چونکہ وہ ہے سوشل میڈیا پہ تو اس کے مطن پر ذرا غور فرما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس چیز کو کہا ہے کہ وہ انصاف کے فرہامی میں رکاورت تھی جو کوئی میسیج کہیں سے بھی کوئی کمیونکیٹ ہوا ہو اور میں اس چیز پہ تو میں اور وضاحت کر دوں کہ میری معلومات کے مطابق کسی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر نے کوئی کسی قسم کا برائے راست نہ رابطہ کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں سو وہ رابطہ جو تھا وہ اٹرنی جنرل آفیس ہو یا تھرو ہوا اور وہ اس حد تک ہوا کہ جو 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 ایسی حساس قسم کی جو معلومات ہیں وہ ان کیمرہ کی جائے وہ برائے راست ان کے گوشت گزار کی جائے اور یہاں تک ہی بس جو تھی وہ درخواست تھی تو لہٰذا اس پہ میں پھر ایک آخری دفعہ یہی کہوں گا کہ یہ اب ضروری ہے کہ یہ جو ریپورٹنگ ہے اس کی وہ اس کے اس کے کانٹیکسٹ میں پراپر کانٹیکسٹ میں موسیقی